جناب والا میں نے پچھلے ایک پروگرام میں بھی سوال کیا تھا اور آج میرا وہ سوال ہے فرقہ بندی کے بارے میں جناب جناب والا بات دراصل یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے اتنے فرقے بن گئے اور فرقہ اپنی طرف دعوت دیتا ہے کہ میرا فرقہ جو ہے میری جماعت ہے یہ اکپر ہے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف واضح فرمایا ہے کہ میری عمد میں باتر فرقے بن جائیں گے اور تمام کے تمام جانب میں چلے جائیں گے آج کفار اس لیے ٹوٹ چکے ہیں ہمارے اوپر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم فرقوں میں بٹھ کے ہیں آج ہر اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں اس لیے آج آپ کی جماعت جو ہے یہ ایک شخصیت کی طرف دعوت دے رہی ہے پاکستان میں کتنے فرقے بن گئے ایک بریل بھی ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسی عجیز میں موجود ہے کہ میرے بعد کوئی امام آئیں گے کوئی ولی آئیں گے ان کے پیچھے تم چلنا حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ میرے اوپر جو قرآن مجید ہوتا ہے عجیز کی اوپر عمل کرنا تم کمیاب ہو جاؤ گے آج مسلمانوں کی کمزوری کا سب سے بڑا باعث یہ ہے کہ ہم فرقوں میں بڑھ کے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر دوسرے تیسرے کو کافر اور قرآن حدیث سے آٹھ کے ہیں آج سب سے بڑا جو عجیز ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم یہ جشن منانا ہے اس طرح خلفائے رشدین نے ایسا جشن یا ایسا فنکشن کوئی منایا ہے نہیں جی ندیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے بعد کوئی امام بلکل ٹھیک یہ آپ کا سوال ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میرے بعد کوئی ایسا امام آئے گا جس کی پیروی کرنا حافظ مزفر حمد صاحب سے پاکستان میں پوچھیں گے حافظ صاحب ندیم صاحب کے سوال کا جواب اگر آپ دے دیں براہے مربانی ندیم صاحب نے تو یہ فرما رہا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آنے والی کی پیشگوئی فرمائی تھی اگر نہیں فرمائی تھی تو انتظار ہم جس مسیح اور مہدی کو مان رہے ہیں اور یہ تو انتظار ابھی دو کا کر رہے ہیں ایک مہدی کا انتظار بھی کر رہے ہیں اور ایک ایسا ابن مریم کا انتظار بھی کر رہے ہیں اور جہاں تک تعلق ہے اس پیشگوئی کا تو آنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ پیشگوئی فرمائی تھی جیسا کہ بخاری میں ہے اور امام بخاری کتاب التفسیر سورہ جمعہ میں اس کو لے کر آئے حضرت سلمان فارسی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ ایمان سوریہ بھی چلا گیا تو ان کی قوم میں سے ایک شخص آئے گا جو ایمان کو دنیا میں قائم کرے گا یہاں یہ بھی بتا دیا کہ وہ کس وقت آئے گا آنے والا جب ایمان دنیا سے اٹھ چکا ہوگا اور وہ کام کیا کرے گا ایمان کو دلوں میں تازہ کرے گا ایمان کو دلوں میں پھر سے زندہ کرے گا یا اسلام کا کام کرے گا تو یہ جو ندیم صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ جیسے اسلام کی طرف بلا رہے ہیں کیا اس کی خبر تھی جب وہ وقت اور دور آ گیا جب شارع علماء اور زعاماء قوم کے کہنے لگے کہ رہ دین باقی نہ اسلام باقی ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی اس وقت آ کر حضرت بانیہ جماعت احمدیہ نے اس حقیقی اور سچے ایمان کو دنیا میں قائم کیا ہے اور آپ نے یہ دعویٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے علم پا کر اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے الہام سے آپ نے دنیا میں یہ ظاہر فرمایا کہ میں وہی مسیح ہوں اور وہی مادی ہوں جس کی خبر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی تو دراصل تو ہم اس مسیح اور مادی کے ماننے والے ہیں جو فرقے بنانے کے لیے نہیں بلکہ تمام فرقوں کو ایک جماعت بنانے کے لیے آیا ہے اس لیے اس کا نام حق میں عدل رکھا گیا تھا کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا یہی وجہ ہے کہ جن بہتر فرقوں کا انہوں نے ذکر کیا فرقے تو اسلام میں نہیں ہیں قرآن شریف میں لکھا فرقہ بندی کرنے والوں کے ساتھ نہ اسلام کا اور بانی اسلام کا تعلق نہ بانی اسلام کا ان سے تعلق لیکن اس آنے والے نے آ کر تمام فرقوں کو ایک جماعت میں بدلنا تھا اور جماعت احمدیہ میں تمام فرقوں سے خدا اللہ کے فضل سے لوگ آ کر شامل ہوئے ہیں ہر قسم کے اہل سنت میں سے بھی اہل تحییوں میں سے بھی اہل حدیث میں سے بھی اور اکیلے ایک شخص کی آواز جو آج سے سو سال پہلے بلند ہوئی آج خدا اللہ کے فضل سے وہ سیکڑوں ہزاروں لاکھوں اور پھر کروڑوں میں بدل چکی ہے یہ ایک اجتماع ہے ملت واحدہ کا یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کی اوپر آج خدا اللہ کے فضل سے اس مسیح و مادی کے ذریعے سے ہم جمع ہو رہے ہیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ابھی تیسری صدی آج کے دل سے پوری نہیں ہوگی کہ تمام روح زمین پر آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور آپ کے دین کے ماننے والے پیدا ہو جائیں تو یہ مضمون ہے اس آنے والے مسیح اور مادی کے حوالے سے جو فرقہ بندیوں کو ختم کرنے کے لئے آیا ہے شرط یہ ہے کہ اس کو مان کر اس کو قبول کر کہ اس کی جماعت میں ہم داخل ہوں اور اس کے حکموں کو ماننے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے بند ہیں جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب